ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوائنز انفو ٹرک فرینڈز آج میں ایک نیا کوائن ڈسکس کرنے لگا ہوں اور یہ ہمارے ملک کا ہی کوائن ہے پاکستان میں میں رہتا ہوں اور یہ پاکستان کا کوائن ہے تو یہ جو کوائن ہے اس کو اسلامی ریپبلک کیا گیا تھا 2007 میں شاید اس کو ریپبلک کیا گیا تھا اور یہ جو کوائن ہے یہ ٹین روپیز کا کوائن ہے ٹین روپیز اس کوائن کو ریپبلک کیا تھا آصف علی زرداری نے موطرمہ بینظیر بھٹو کے جو اینیورسری ہے اس وقت اس نے جاری کیا تھا اس کوائن کو اگر ہم اس کوائن کے میٹیریل کے بارے میں بات کریں اس کوائن میں میٹیریل کمپوزیشن کیا ہے تو یہ دو میٹیریل سے مل کر بنا ہے اس میں ایک کوپر اور دوسرا نکل شامل ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی ٹیکنیکل ٹرمز کی جیسا کہ فرینڈز آپ جانتے ہیں کیونکہ میں کہہ ہر کوائن کی ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں اور ان کے میٹیریل کمپوزیشن کے مطلق ضرور بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میٹیریل یہ جو کوائن ہے کس میٹیریل سے مل کر بنایا ہے اور اس کا سائز کیا ہے اور پھر اس کی ساخت جو اس کی سائیڈوں کے اوپر جو ساخت ہے اس کے کناروں کے اوپر جو انگریونگ بغیرہ کی ہوتی ہے اس کے مطلق ساری انفرمیشن دے سکوں تو فرینڈز اس کا ڈائیومیٹر اگر ہم دیکھیں تو اس کا ڈائیومیٹر ٹونٹی سیون پوائنٹ فائیو میلی میٹر اس کا ڈائیومیٹر اور ٹو پوائنٹ وان ٹو میلی میٹر اس کی ٹھیکنس جبکہ ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو گرام اس کا ویٹ ہے اس کا وزن ایٹ پوائنٹ ٹو فائیو گرام اس کا ویٹ ہے یہ سٹینڈر سرکولر کوائن ہے پاکستان کا یہ کوائن ہے اور اس کو آصف علی زرداری کے جب حکومت آئی تھی تو تب اس نے اس کو جاری کیا تھا لیکن یہ بہت جلد یہ بہن ہو گیا تھا کیونکہ انہیں نے یہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی کیونکہ ہمارے جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے اوپر ہمارے پیارے قائد قائد عاظم محمد علی جنہ ان کی تصویر یا پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصویر ہی اچھی لگتی ہے تو یہ تو ان کے اپنے سیاسی معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر یہ بے نظیر بھٹو کی تصویر لگا دیا ہے میں تو اس چیز کو لائک نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر جس ملک کی جو کرنسی ہوتے ہیں اس کے اوپر اسی لیڈر کی ہی پکچر ہونی چاہیے جس نے اس ملک کو آزاد کروایا تو فرنڈز آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کمٹ میں ضرور بتائیں یہ مارے ملک کا قوائن تھا اس کے مطلق میں اتنا ہی جانتا ہوں اور اس کی اگر ہم ساخت کی بات کریں تو جاتے جاتے ساخت بتا دیتا ہوں اس کے سینٹر میں بے نظیر بھٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے اور 1953 یہ ریپبلک کا سانونہ لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کہ اس نے اس کو ریپبلک کیا تھا اور 2007 تک یہ 2008 میں یہ بین بھی ہو گیا تھا اور اس کی دوسری جانب دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے سینٹر میں چاند اور تارہ بنا ہوا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ کے اوپر ٹین اور لیفٹ سائٹ کے اوپر روپیز لکھا ہوا ہے 2008 تب یہ بین ہو گیا تھا اور نیچے یہ لوگو بنا ہوا ہے پاکستان کا اکثر یہ کرنسی میں اور پاکستان کی سٹیمس میں یہ لوگو دیکھا جاتا ہے تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تکیو تکیو موسیقی